وہ اینہ کے لئے بریکفرس بناتی ہے تو اس میں اپنا تھوڑا سا خون بھی ملا دیتی ہے اینہ کو بریکفرس بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کلارا دراصل اسے اپنے طریقوں سے چیک کر رہی ہوتی ہے کلارا اسے بتاتی ہے کہ تمہیں رات کو نین میں چلنے کی عادت ہے یہ سن کر اینہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کلارا اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا تم صرف فل مون کی نائٹ کو ہی کرتی ہو پرینینسی میں ایسا ہونا بہت عام بات ہے اینہ بھی اس کی بات سے کنونس ہو جاتی ہے اور اب جب رات کو اینہ سوتی ہے تو کلارا اس کے بیٹ کے چاروں طرف وائٹ کلر کا پاوڈر ڈال دیتی ہے تاکہ اگر رات کو اینہ نین میں چلے تو اس کے پیروں میں پاوڈر لگ جائے اور صبح اسے پتا چل جائے کہ رات کو اینہ نین میں چلی تھی یا نہیں پر اگلی صبح جب اس کے روم میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اینہ کے پیروں میں پاوڈر نہیں لگا یعنی کہ وہ رات کو نین میں نہیں چلی اینہ کلارا کو بتاتی ہے کہ میرا ایک بوائی فرنڈ تھا لیکن ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیوں پر گئی تھی جہاں پر مجھے ایک آدمی ملا تھا جو کہ بہت ہی عجیب تھا جلدی میری اس سے دوستی ہو گئی ہم دونوں کے دونوں ماؤنٹینز پر گھومنے گئے جہاں پر ہم دونوں ایک دوسرے کے فیزیکلی بہت زیادہ کلوز ہو گئے اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس ایک گن تھی اور جھاریوں میں مجھے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ہے میں جب واپس ٹاؤن میں آئی تو میں نے اس آدمی کو بہت ڈھوڑنے کی کوشش کی لیکن اس آدمی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کچھ ہی مہینوں بعد میں پریگنٹ ہو گئی جس کے بعد میرا بریک اپ ہو گیا یہ ساری کہانی بتاتے بتاتے اینہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کلارا اسے بہت پیار سے کنسول کرتی ہے کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایک مہینہ اور بیچ جاتا اور فل مون کی نائٹ آتی ہے اینہ کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کلارا سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے وہ ڈاکٹر کو کال کرتی ہے لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اینہ کے پیٹ میں اس کے بچے کو دکھائے جاتا ہے جو خود ہی بہار آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ خود بہار آ جاتا ہے جسے اینہ کی مرتی ہو جاتی ہے کلارا جب اس بچے کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام انسان کا بچہ نہیں ہے یہ ایک ویر ولف ہے کلارا اینہ کی اسی گن کو اٹھا کر لاتی ہے جو اینہ کو اس وقت ملی تھی جب وہ اس آدمی کے کلوز ہوئی تھی وہ اس گن سے اس بچے کو مارنا چاہتی ہے لیکن کلارا ایسا نہیں کر پاتی اسی لئے وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنا سامان لے کر اس گھر سے نکل جاتی ہے دراصل اس نے تیہ کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کو وہ کہیں پر چھوڑ دے گی لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اس کے دل میں ممتا اور دیا آ جاتی ہے اسی لئے وہ اس بچے کو اپنے پرانے گھر پر لے آتی ہے اور اس کا نام وہی رکھتی ہے جو اینہ نے تیہ کیا تھا یعنی کی جویل دیرے دیرے وقت بیٹھا اور سات سال بیٹھ جاتے ہیں جویل اب سات سال کا ہو چکا ہے اس کی زندگی دوسرے بچوں کی طرح پوری طرح سے نومل ہے ان کے ساتھ کھیلتا ہے سکول جاتا ہے اور سب کام کرتا ہے جو عام بچے کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی کلارا نے جویل کو اس کی اصلیت کے بارے میں بتایا ہوتا ہے لیکن جب بھی فل مون کی نائٹ ہوتی ہے یعنی کی پور نیمہ کی رات ہوتی ہے اس رات کو کلارا جویل کو زنجیروں سے بان دے دی ہے اور اگلی صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جویل کے پورے شریر میں بال ہوتے ہیں اس کے ناخل بڑھ چکے ہوتے ہیں دراصل ہر فل مون نائٹ کو وہ ایک ویرولٹ میں بدل جاتا ہے کلارا نے یہ سچ دنیا سے چھپایا ہوتا ہے ساتھی اس نے جویل کو ہمیشہ ویجیٹیرین کھانا کھلایا ہوتا اس نے کبھی بھی اسے نان ویج نہیں کھلایا ہوتا اس لئے کلارا کی موم جویل کے لیے نان ویج بناتی ہے تاکہ اسے کھا کر اس کے شریر میں طاقت آئے اور جب وہ جویل کو نان ویج دیتی ہے تو وہ اسے بہت چاہو سے کھاتا ہے کلارا جب شام کو گھر آتی تو دیکھتی ہے کہ جویل کے ہاتھ میں ایک فوٹو ہے جو کی اینہ اور کلارا کی ہوتی ہے جویل اسے پوست ہے کہ یہ کون ہے حالانکہ اس نے کبھی بھی اسے اینہ کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا اس نے جویل سے کہا تھا کہ وہ اسے راستے میں ملا تھا لیکن وہ جویل کو سچ بتا دیتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اگریسیولی بیہیو کر رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری موم ہے جب تم پیدا ہوئے تب ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی جویل کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا اور وہ کلارا کے ساتھ اگریسیولی بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے کلارا غصے میں اسے اسی کے روم میں بند کر دیتی ہے لیکن اب جویل نے اسے زخمی بھی کر دیا ہے کلارا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنا اگریسیول کیوں ہو گیا ہے سیلیو اپنی موم کے پاس جاتی ہے اس کی موم بتاتی ہے کہ میں نے اسے کھانے میں نانویج دیا تھا اور کلارا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نانویج کھانے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ اگریسیول ہو چکا ہے آج پہ فل مون کی نائٹ ہوتی ہے اگلی صبح ایک بار پھر سے کلارا اس کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پورے شریر میں بال ہے لیکن اب وہ پوری طرح سے شانت ہو چکا ہے کلارا اسے بہت پیار سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری موم کا نام اینا تھا اور اسے بھی اسی طرح سے ڈانس پسند تھا جس طرح سے تمہیں پسند ہے اسی طرح سے کچھ اور دن بھی جاتے ہیں اور اس کے سکول کھل جاتے ہیں کلارا جب جویل کو سکول لے جا رہی ہوتی ہے تو جویل کلارا سے پوچھتا ہے کہ میری موم کی مرتیو کیسے ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی وہ کلارا سے اپنے پتا کے بارے میں بھی پوچھتا ہے لیکن کلارا کہتی ہے کہ ان کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی جب میری تمہاری موم سے دوستی ہوئی تھی تب وہ تمہارے پتا کے ساتھ نہیں تھی اور اب جویل تیہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے پتا کو ڈھونڈے گا اسکول ختم ہونے کے بعد وہ اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کیا تم میرے پتا کو ڈھونڈنے میرے ساتھ چلوگے دراصل جس باکس کے اندر اسے اپنی موم کی فوٹو ملی تھی اس باکس کے باہر ایک مول کا ایڈرس لکھا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پتا کو ڈھونڈنے کے لئے اسی مول میں جائے اسی لئے وہ اپنے دوست کے ساتھ اس مول کی طرف نکل پڑتا ہے کلارا جویل کا انتظار کرتی ہے لیکن جویل نہیں آتا اس بات سے اوپر ریشان ہو جاتی ہے سب سے پہلے وہ اس کے دوست کے گھر جاتی ہے جس کے ساتھ وہ مول گیا ہے لیکن اس بچے کے پتا کہتے ہیں کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے من میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جویل کی اصلیت سب کو پتا نہ چل جائے رات ہو جاتی ہے اور جویل اب بھی گھر نہیں آتا کلارا چاہ کر بھی پولیس ٹیشن نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے جویل کو لیگلی ایڈاپٹ نہیں کیا وہ اس کا بچہ نہیں ہے وہ پولیس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی وہیں جویل اور اس کے دوست کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں مول میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور اب مول بند ہونے والا ہے سیکیورٹی سب کو مول سے نکلنے کے لئے کہتا ہے لیکن جویل اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں کپڑوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور جب مول بند ہو جاتا ہے تو آسمان میں ہمیں چاند کو دکھایا جاتا ہے آج بھی فل مون نائٹ ہوتی ہے اور جب چاند پوری طرح سے نکل جاتا ہے تو جویل ایک ویر ولف میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے جو دیکھ کر اس کا دوست ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن جویل جلدی پوری طرح سے ولف بن کر اس کا پیچھا کرتا ہے حالانکہ اس کا دوست لفٹ سے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک جویل وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو کی اب ایک ولف ہے اور وہ اپنے دوست کو مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد وہ آپس اپنے گھر آ جاتا ہے لیکن کلارا کی موم اس کا وہ روپ دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ کلارا سے کہتی کہ ہمیں چرچ کے فادر کو بلانا ہوگا اس پر بھری آتماوں کا سایہ ہے کلارا کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک ویر ولف ہے اور وہ اپنی موم کو ایسا کرنے سے روک لیتی ہے کلارا سمجھ جاتی ہے کہ اب اسے شہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ جویل کو لے کر اس شہر سے نکل جائے گی دراصل بچپن سے اس نے جویل کو ایک ماں کی طرح پالا ہے وہ اسے اپنا بیٹا سمجھتی اور وہ نہیں چاہتی کہ اسے کسی بھی طرح سے کوئی بھی نقصان پہنچے صبح ہونے کے بعد جویل کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ رات کو اس نے کیا کیا کلارا جویل سے پوچھتی کہ تم کہا گئے تھے وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ مال گیا تھا لیکن جب میں واپس لوٹا تو میں اکیلا ہی تھا کلارا سمجھ جاتی ہے کہ اس نے ویرولپ بننے کے بعد اپنے دوست کو مار دیا اسی لئے وہ کہتی ہے کہ ہمیں شہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا لیکن جویل اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا اس لئے دھوکے سے کلارا کو کمرے میں بند کر دیتا ہے اسی کمرے میں جس کمرے میں کلارا ہمیشہ اسے پورے چاند کی رات کو بند کرتی ہے اور اب جویل اسکول چلا جاتا ہے دراصل وہ کسی بھی قیمت پر اپنے پتا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اسکول جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ آج اس کا دوست نہیں آیا وہی نیوز میں میں دکھایا جاتا ہے کہ مال میں لفٹ کے پاس بہت سارا بلڈ ملا لیکن وہاں پر کسی کی باڈی نہیں ملی جس کا مطلب یہ ہے کہ جویل نے اپنے دوست کو مار کر کھا لیا تھا وہی کلارا آفیس نہیں گئی ہوتی اسی لئے اس کی کولیک اس کے گھر پر آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جب وہ اندر جاتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کلارا کو کسی نے کمرے کے اندر بند کیا ہوا ہے وہ کلارا کو باہر نکال دیتی ہے جس کے بعد کلارا وائٹ کلر کے ایک باکس کو نکال دیتی ہے جس کے اندر وہی گن ہوتی ہے جو وہ اینا کے گھر سے لے کر آئی تھی وہ اس گن کو لے کر گھر سے نکل پڑتی ہے دراصل وہ جوائل کو ڈھونڈنا چاہتی ہے وہیں جوائل کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی دوست کے ساتھ ڈینس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈینس کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور آج بھی پورے چاند کی رات ہے اور جب چاند پوری طرح سے آسمان میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جوائل ایک بار پھر سے ویرولٹ میں بدلنے لگتا ہے اور اب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اصل میں وہ کیا ہے وہ اپنی دوست کو وہاں سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی یہاں پر جوائل پوری طرح سے ولف بن جاتا ہے وہ اپنی دوست پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ وہاں پر کلارا آ کر اس کے پیر پر گولی چلا دیتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کلارا اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتی ہے یہاں پر سب سے پہلے وہ اس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باند دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے پیر پر جو گولی لگی ہوتی ہے وہ اس گولی کو نکال دیتی ہے وہیں ہمیں کلارا کے گھر کے باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شہر کے سب ہی لوگ جنہیں پتا چل چکا ہے کہ جوائل ایک ویر ولف ہے اسے مارنے کے لئے اس کے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کلارا نہیں چاہتی کہ جوائل کو کوئی بھی مارے کیونکہ اسے پورا وشواس ہوتا ہے کہ وہ جوائل کو پوری طرح سے بدل سکتی ہے لیکن جوائل اب بھی بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے اسی لئے کلارا جوائل کو لوری سناتی ہے جو کبھی اینہ گایا کرتی تھی جب جوائل اینہ کے پیٹ میں تھا اور اس لوری کو سننے کے بعد جوائل پوری طرح سے شان تو جاتا ہے کلارا اس کے ہاتھ کھول دیتی ہے اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہے جس کے بعد جوائل بڑے پیار سے اپنا ہاتھ کلارا کے ہاتھ میں رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے اپنی اس پرسنیلیٹی میں بھی کابو پانا سیکھ لیا ہے اور اب کلارا اور جوائل دونوں کے دونوں ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے جو ان کے گھر کی طرف جوائل کو مارنے کے لئے آ رہے ہیں دراصل کلارا جوائل کو اس لئے نہیں مارتی کیونکہ اسے وشواس ہے کہ وہ اسے پوری طرح سے بدل سکتی ہے اسے ایک بھیڑیا بننے کی بجائے ایک انسان بنا سکتی ہے جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہوتا ہے جب اس نے جوائل کو لوری سنائی ہوتی ہے تو وہ پوری طرح سے شان تو گیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس کے دماغ کو کنٹرول کر سکتی ہے اسے گوڈ مینرز سکھا سکتی ہے اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ ایک پورچگیز فلم تھی جو کی سن 2017 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.7 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند